دوستو جب دربین کا عبیسکار ہوا ہی نہیں تھا تب گیلیلیو جو ایک مہان خغول بیگیانک اور گرتگ تھے دن میں سبھی گرہوں کی گتی اور ان کے استحت کو چترت کرتے رہتے تھے اور انگینت کلپناوں میں کھوئے رہتے تھے جب سولہ سو نو میں انہیں ایک ایسے دربین کا پتا چلا جس کا عبیسکار ہالینڈ میں ہوا تھا اس دربین کی سہایتہ سے دور دراج گرہوں کو دیکھ کر ان کی گتی کا ادھین کیا جا سکتا تھا جب گیلیلیو نے اس کے بارے میں سنا تو ان کے دن اور راتوں کی نیند اڑ گئی پھر انہوں نے اس دربین کو بنانے کی پرکیریہ کو سمجھا اور خود دربین بنانے میں جھٹ گئی اور تب انہوں نے ایک چسمے کی دکان سے تین اسپائی گلاسز کو خریدا اور انہیں بڑی ہیپنیسنگ سے گرائنڈ کر کے دربین میں فٹ کیا آخر کار انہوں نے ہالینڈ سے بیس گنات زیادہ ایڈوانس دربین کا نمار کر لیا اور جب انہوں نے اپنی نظر آسمہ میں گھومائی تو وہ چکیت رہ گئے انہوں نے جوپٹر کے چاروں مونز کو اوربٹ کرتے ہوئے دیکھا جنہیں ہم ایو کالیسٹو یوروپا کینی میٹ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ دن گیلیلیو کے زندگی کا سب سے خوشی بھرا دن تھا